دوستو مہا بھارت کال کے ایک سراب کے چلتے ہوئی تھی کلیو کی شروعات جب پانڈوان نے سبرگ لوگ پرستاو کیا تو سارا راجہ ابیمنیو کے پتر پرکشت کو سوپ دیا گیا راجہ پرکشت کے ساسن کال میں پرجہ سکی تھی اور ایک بار راجہ بن میں سکار کھلنے گئے تو وہاں سمیق ریسید دکھائی دیئے وہ تفسیہ میں لین تھے اور مون دھارن کر رکھا تھا راجہ نے ان سے بولنے کا پریاس کیا اور ریسی کے نہ بولنے پر انہوں نے ریسی کے گلے میں مرا ہوا ساپ ڈال دیا گیا جب یہ بات سمیق کے پتر کو پتا چلی تو انہوں نے راجہ پرکشت کو سراب دے دیا کہ آج سے سات دن بعد راجہ کی مرتیو تقصد ساپ کے ڈسنے سے ہو جائے گی اور راجہ کے جیوی تریتے کلیوگ میں اتنا ساس نہیں تھا کہ وہ ہاوی ہو سکے لیکن ان کی مرتیو کے بعد کلیوگ پرتوی پر ہاوی ہو گیا اور ماں کونتی کے بڑے پتر کرن کی بات پانڈوہ سے چھپائے جانے سے آہات ہو کر یوڈیشٹر نے سمپورن ناری جاتی کو ہی سراب دے دیا تھا جس کے چلتے آج بھی مانا جاتا ہے کہ میلاؤں کے مند میں کوئی بھی گوڈ ریسے چھپا نہیں رہا تھا ماں کے چھپائے ریسے سے یوڈیشٹر آپا کھو بیٹھے اور کرن کی مرتیو پر ماتا کا ویلاپ ایسا باوک تھا کونتی نے پانڈوہ کو بتایا کہ کرن ان کا جیسٹ بھائی ہے سب بھی پانڈوہ یہ سن کر دکھی ہوئے یوڈیشٹر نے ویدی پروک کرن کا انتیم سنسکار کیا اور آہات ہو کر انہوں نے پوری ناری جاتی کو سراب دیا کہ آج سے کوئی بھی اس طریقی سے بھی گوپنی آباد کا ریسے نہیں چھپا پائے گی تو دوستو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ جانکاری جرور پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے کمیٹ میں جائز سرکریشنر جرور لکھیں